بسم اللہ الرحمن الرحیم کسٹومر ویلیو کسٹومر سیٹسفیکشن اور کسٹومر ریٹینشن تو پہلے نمبر پہ ہم کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ آف مارکٹنگ اپروچ کہ مارکٹنگ اپروچ جو ہے وہ ڈیویلپ کیسے ہوئی انہیس سو پچاس کا جب ٹائم تھا تو مارکٹنگ کانسپٹ کافی زیادہ ڈیویلپ ہو رہے تھے نئے نئے کانسپٹ آ رہے تھے نئے نئے اپروچز بن رہے تھے مارکٹنگ کے بہت زیادہ کام ہو رہا تھا جس کے وجہ سے کامپیٹنگ کامپیٹیشن مارکٹ میں بہت بڑھ گیا تھا مار پرڈکٹ آنا شروع ہو گئی نئے 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 فیچرز کے ساتھ نئے فیچرز کے ساتھ اور جس سے مارکٹنگ میں بہت زیادہ کام بڑھتا گیا ہوتا گیا اور جب 1990 میں یعنے 1990 میں جب ڈیجیٹل ریولیشن آیا تو اس کے بعد ایک دم سے بہت زیادہ پوسٹ آب ہوا مارکٹنگ پہ کام جس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ جو پروڈکس تھیں سرویسز تھیں ان کی کاؤس جو ہے وہ لو ہونے لگی کمپیٹرز جو ہیں بہت زیادہ بڑھنے لگے مارکٹ میں نیو کمپنیز آنے لگیں نیو کمپنیز کا مارکٹ میں آنا آسان ہو گیا جس طرح سے پہلے تھا کہ منوپلی ہوتی تھی اور نیو جو کمپنیز ہیں ان کا مارکٹ میں سروائف کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا لیکن ڈیجٹر ایورویشن کے ساتھ اور مارکٹنگ کنسپس کے نینے کنسپس کے ساتھ یہ کام بہت آسان ہو گیا کہ جو نیو کمپیٹیٹر تھا یا نیو برینڈز جو تھے وہ ایزیلی مارکٹ میں ان ہونے لگے اور اب ہونے لگے پروفیٹیبل سیچوشن میں ہوتے تھے جس کے وجہ سے کمپیٹیشن بہت بڑھتا گیا ایڈوانس اپڈیٹیڈ ٹارگیٹیڈ سیگمنٹیشن پوزیشنن اپروچ اس کو اپنایا گیا بہت زیادہ ان چیزوں پر کام کیا گیا اور مارکٹس نو ہاؤ اپ ڈیٹ دی کمپیٹیٹرز کو آؤٹ پرفارم کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے اپنی پروڈکٹ کو ایک بینیفیشیل دکھانا ہے اور جو کمپیٹیٹرز ہیں انہیں کے اس طرح سے اپنے ان کے اوپر پریوریج لینی ہے نا تو اس کے لئے کمپنی کو سوری اس کے لئے کسٹومرز کو کمپنی کا مرکز بنایا گیا یعنی ہر جو امپلوائی تھا کمپنی کا اس سے خاص انسٹرکشنز ہوتی تھی اس کے خاص ایک کوشش ہوتی تھی کہ جو کسٹومرز آ رہا ہے تو وہ سیٹسفائی ہونا چاہیے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے مطلب آل ان آل جو ہیں وہ کسٹومرز ہونے لگے تو ٹرانسیکشنل مارکٹنگ سے سوچ کر گئی جو مارکٹنگ ہے ریلیشنشپ مارکٹنگ کی طرف ٹرانسیکشنل جو مارکٹنگ ہے اس میں یہ ہے کہ ون آف تھا ایک پروڈکٹ دی جاتی تھی بیسے اس کی جگہ لیے جاتے تھے اور اس کے بعد کسٹومر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا انویسمنٹ ان پروڈکٹس ہوتی تھی کہ آپ پروڈکٹس کو اچھا کر رہے ہیں اس کی پیکیج کو اچھا پیکیجنگ کو اچھا کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کو اچھا کر رہے ہیں فیچرز کو بڑھا آ رہے ہیں سارا فوکس جو ہوتا تھا وہ پروڈکٹس پہ ہوتا تھا مارکٹ سیگمنٹیشن دیکھی جاتی تھی کہ کس جگہ پر ایک پروڈکٹ کونسی کوالٹی اور کونسی جو فیچرز ہیں اس کی والی جانی چاہیے اور کہاں نہیں جانی چاہیے اس طرح سے شورٹ ٹرم پروفٹ ہوتا تھا کہ جو بھی ٹارگٹ آپ نے مارکٹ کر دیا ہے تو آپ اس میں پروڈکٹ دے دیں گے کسٹومرز آئیں گے لے کے چلے جائیں گے نہیں لیں گے تو وہ نیکس کے لیے پڑھی رہے گی اس طرح سے تھا لیکن جب وہ ریلیشنشپ مارکٹنگ میں سوچ ہوئی تو اس میں یہ ہوا کہ کسٹومرز کے ساتھ ریلیشنشپ بہت زیادہ بیلٹ ہونے لگے کسٹومرز پہ فوکس کیا جانے لگا پروڈکٹ پہ انویسمنٹ کے ساتھ ساتھ کسٹومرز پہ زیادہ انویسمنٹ کی جانے لگی کسٹومرز کو انیلائز کیا جانے لگا نہ کہ صرف مارکٹ کو اور لانگ ٹرم پروفٹ اس سے ٹارگٹ کیا جانے لگے کہ پہلے جب جیسے تھا کہ جس پروڈکٹ لی جاتی تھی اور اس کے بعد آپ پروڈکٹ پہ ہی فوکس رکھتے تھے لیکن اس پہ یہ ہے کہ جب کسٹومر کو ریٹینشن رکھا جانے لگا کسٹومر کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشنز بنائے جانے لگے تو وہ پروفٹ پھر جب ایک کسٹومر لانگ ٹرم پروفٹ میں آ جاتا تو سوری لانگ ٹرم ریلیشنز میں کمپنی کے ساتھ آ جاتا تو وہ پوری زندگی ہی اسے پروفٹ دیتا رہتا ہے نہ سی وہ خود دیتا بلکہ وہ اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتا ہے پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے لیے اب ہم کرتے ہیں تری ڈرائیوز سکسکسفل کسٹومر ریلیشنشپ جس میں ہے کسٹومر ویلیو ہائی لیول آف کسٹومر سیٹسفیکشن اور کسٹومر ریٹینشن کسٹومر ویلیو کسٹومر ویلیو کو اگر ہم دیکھیں تو کسٹومر ویلیو جو ہے وہ پرانا ٹریڈ پریکٹیسنگ کونسپٹ ہے جو شروع سے ہی چلا آ رہا تھا تو اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ڈیفینیشن میں ہے کسٹومر ریکوائرمنٹ کی سیٹسفیکشن کم سے کم پرائس یا کاس پر جس میں آنرشپ ایکوزیشن اور استعمال کی کاسٹ شامل ہو ویلیو ریٹ کرتی ہے ورث اور امپورٹنس سے تو کسٹومر ویلیو ایک ریشو ہے کسٹومر کے پرسیف کیے گئے بینیفیٹس اور ریسورسز کے درمیان تو ویلیو ڈرائیو مارکٹنگ سٹریجیز اسسٹ ان ٹین ایریاز مطلب جو اس کا کسٹومر کو ویلیو دینے کا جو ٹرینٹ تھا اس کے ٹین ایریاز پر بہت زیادہ فوکس کیا جانے لگا کہ کن 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 چیزوں کو کور کیا جائے تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آیا تو وہ تھا کہ انڈرسٹینڈنگ کنزیومر چوائز ہونی چاہیے کہ جو کنزیومر ہے جو کسٹومر ہے وہ اس کی چوائز کس طرح کی ہے وہ کس طرح کی پرڈکٹ اور کس طرح کی فیچرز کو پسند کرتا ہے دوسرے نمبر پہ تھا ایڈینٹیفائنگ کسٹومر سیگمنٹیشن جو سیگمنٹیشن ہے کسٹومر کا اسے ایڈینٹیفائی کیا جائے کہ کسٹومر کی ایکچول نیڈ کیا ہے اس کی وانٹس کیا ہیں نمبر تری پہ ہے انکریزنگ دیر کمپیٹیٹیف اوپشن کہ اسے نیو فیچرز اور پروڈکٹ کی ایک مطلب یونیکنس دکھائی جائے اس سے کسٹومر کی ایٹینشن اپنی طرف لی جائے کہ انہیں یقین دلائے جائے کہ جو پروڈکٹ ہے وہ یونیک ہے اور باقی یہ جو کمپنیز ہیں کمپیٹیٹرز ہیں وہ آپ کو یہ بینیفٹ نہیں دے رہے نمبر پہ چار پہ جو کوشش کی گئی وہ یہ تھی کہ آوائیڈنگ پرائیس وارز پرائیس وار کو وائٹ کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانا اس چیز کو وائٹ کیا جائے پرائیس کو لو رکھا جائے افورڈیبل رکھا جائے اور ریزنیبل رکھا جائے نہ کہ حد سے زیادہ بڑھا دی جائے یا حد سے زیادہ کم کر دی جائے حد سے زیادہ کم کرنا پرائیس کا بھی یہ انڈکیشن ہے کہ آپ نے کالٹی کو کمپرومائز کیا ہے تو اس چیز پہ بھی فوکس تھا نمبر پانس پہ دہا ہے کہ امپروونگ سرویسز کالٹی کالٹی کو جو سرویس کی کالٹی تھی اسے بڑھایا گیا کسٹومرز پہ زیادہ فوکس کیا گیا اس کی پروڈکٹس کو دی لینا ہو ٹائم پہ بن جائے اس طرح کی جو سرویسز تھی اور جو ایریا ہوتا ہے جو بائنگ ایریا ہوتا ہے اسے بھی امپروف کیا جاتا ہے تو ان چیزوں پہ بہت زیادہ کام ہونے لگا نمبر سیکس پہ ہے سٹرنٹننگ کمیونکیشنز جو ہے کنزیومرز کے ساتھ کمیونکیشنز کو بہت زیادہ بڑھایا کیا تاکہ کنزیومرز کی اگر کوئی ڈیمانڈ ہے یا کوئی کمپلین ہے تو وہ فورا پتا چل جائے اور وہی پہ اسے آن ڈی سپورٹ فیس تو فیس ایڈریس بھی کیا جائے اسے سیٹسفائی کیا جائے کہ آپ کی یہ کمپلین ہے تو نیکس یہ نہیں ہوگا یا اسے ایسے سے کر کے ہم کمپنی کو بتائیں گے تو وہ ہم ضروری سے امپروف کرنا چاہیں گے اس سے بھی کسٹمر کی جو لائلٹی ہے پروڈکٹ کی طرف وہ بڑھتی ہے کہ ہماری بات کو فرد دی جا رہی ہے تو اس پہ بھی کام کیا گیا نمبر سیون پہ ہے فوکنسنگ on what is meaningful to کسٹمر جو کسٹمر کے لیے زیادہ چیز valuable ہوتی ہے تو اسے پروڈکٹ کو کمپنی کی طرف سے بھی value دی جانے لگی نمبر آٹھ پہ ہے building کسٹمر لائلٹی کسٹمر اس کو کسٹمر کی طرح نہیں ہینڈل کیا گیا بلکہ اس کی لائلٹی کو بڑھانے کے لیے کام کیے گئے کہ لائلٹی ہوتی ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ permanent آپ سے آپ کا ہی کسٹمر ہوتا ہے وہ پھر کسی اور چیز کی طرف سوچھ نہیں کرتا سپوز اگر آپ کو کمپنی کو اگر لیٹ ہو گیا ہے کوئی پروڈکٹ پروائیڈ کرنے میں تو کسٹمر ویٹ کرے گا کہ اسی کمپنی کی پروڈکٹ کے آنے کا نہ کہ اس جیسی وہ کہیں اور سے لے لے تو اس طرح سے لائلٹی کی پرموشن پہ کافی کام کیا جاتا ہے نمبر نو پہ ہے ایمپروونگ برینڈ سکسس جو برینڈ کی جو سکسس ہوتی ہے اور جو اس کی کالیٹی ہوتی ہے اسے کنٹینیوسلی بڑھانا ہے اگر کوئی نیو کمپیٹیٹر نے فیچرز دے دی ہیں یا کسی نئی قسم کی کوئی پروڈکٹ لانچ کر دیا یا کوئی نئی ایڈوانٹیجز دے دیا کسٹمر کو تو کمپنی نے سٹک نہیں رہنا اپنی پریویس پہ انہوں نے بھی سوچ کرنا ہے اور نئی جو فیچرز ہیں وہ انٹریڈیوز کروانے ہیں اور نمبر دس پہ یہ ایریا دیا گیا کہ ڈیویلپنگ سٹرونگ کسٹمر پرینڈ سکسس اینڈ ریلیشنشپ یعنی کسٹمر کے سٹرونگ ریلیشنشپ کے ساتھ ساتھ جو برینڈ ہے اس کی سکسس کو بھی ممکن بنانا ہے تو نیکسٹ اب ہم آتے ہیں کسٹمر سیٹسفیکشن کے طرف کسٹمر سیٹسفیکشن جو ہے وہ تین طرح کے کسٹمرز بتائے گئے ہیں ایک طرح نمبر ون ہے کہ کسٹمر ہو ایکسپیرینس فالس بلو ایکسپیکشن کسٹمر ہوتے ہیں جو جن کی ایکسپیکشن زیادہ ہوتی ہے لیکن انہیں جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ اتنے خاص نہیں ملتے تو وہ جسٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو ان کا نیکیٹیو ایکسپیرینس رہتا ہے پروڈکٹ کی برینڈ کو لے کرنا تو وہ جسٹسٹسفائیڈ ایمپلائیز سوری کسٹمرز ہوتے ہیں دوسری طرح کے ہوتے ہیں سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں ان کا ایکسپیرینس ٹھیک ہوتا ہے بہت کوئی آؤٹ کلاس نہیں ہوتا نیگٹیو بھی نہیں ہوتا برا بھی نہیں ہوتا وہ بس ٹھیک ہوتے ہیں انہیں اگر پروڈکٹ دے دی جائے تو انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پروڈکٹ کو استعمال کرنے میں تیسٹے نمبر پہ ہے ہائی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں ان کا پوزیٹیو ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ اچھا انہیں جو ہے ریالٹی میں ریزرٹ ملا ہوتا ہے تو یہ ہائی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں تو اس کی بیس پر کسٹومرز کی ٹائپس کو ڈیویلپ کیا گیا ہے تو وہ پانچ طرح کی ٹائپس ہیں ایک لائلٹی لائلٹی ہے نمبر بھن اس میں یہ ہے کہ جو کسٹومر ہے وہ کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کے علاوہ پھر کسی سے پرچیس نہیں کرتا کوئی بھی پروڈکٹ اپوسٹل ہے اپوسٹل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشن سے انہیں زیادہ ملا ہوتا ہے اور وہ آپ کے بارے میں اچھا بولتے ہیں آپ کے طرف کٹویل کو ڈیویلپ کر لیتے ہیں اور وہ ہر جگہ جہاں بھی اپنے فرنڈز میں فیملی میں جاتے ہیں تو وہ تعریف کرتے ہیں اس چیز کی اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی استعمال کریں ڈیفیکٹرز ہوتے ہیں یہ نیوٹرل ٹائپ ہوتے ہیں نہ کوئی خاص سیٹسفائی مطلب یہ سیٹسفائی ہوتے ہیں لیکن انہیں پروڈکٹ میں نہ کوئی خاص دلچسپی ہوتی ہے نہ اس پر کوئی پرابلم ہوتا ہے انہیں پروڈکٹ ملتی رہتی ہے وہ اسے یوز کرتے رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرتے کہ وہ کہیں اور سوچ نہ کریں وہ سوچ بھی کر سکتے ہیں چوتھی طرح کے جو کسٹومرز ہوتے ہیں کیٹیگری بنائی گئی ہے کسٹومرز کی تو وہ ہے ٹیڑریسٹ کسٹومرز ان کا یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی طرف برینڈ کی طرف نیکیٹیو ایکسپیئنس رہا ہوتا ہے تو یہ ظاہر ہے اس کی تعریف نہیں کرتے بلکہ برائی کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تو یہ نیکیٹیو لائک خبریں پہنچ جاتے ہیں تو انہیں ٹیڑریسٹ ٹائپ کہا جاتا ہے اور پانچوی طرح کی ٹائپ ہوتی ہے انہیں مرسنیریز کہا جاتا ہے یہ کسٹومرز ہوتے ہیں جو پرڈکٹ سے فلی سیٹسفائید ہوتے ہیں لیکن لائلٹی ان کی ڈیویلپ نہیں ہوئی ہوتی ہے اگر انہیں مطلب یہ چیز کو پرڈکٹ کو یوز کرتے رہتے ہیں لیکن اگر انہیں لو پرائس میں کہیں اور سے کوئی اور برینڈ میر جائے تو یہ اسے بھی سوچ کر جاتے ہیں کانسٹنٹ نہیں رہتے برینڈ کی طرف جس طرح سے لائلٹی والے رہتے ہیں تھرڈ نمبر کا جو ہمارا کانسپٹ ہے آخری ہمارا ٹاپک ہے کسٹومر ریٹینشن کسٹومر ریٹینشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کسٹومر کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ فلی ڈیویلپ کر لیتے ہو اور اس میں پھر کسٹومر ہے وہ پرمننٹ آپ کا ہی کسٹومر رہتا ہے وہ پھر کسی اور پروڈکٹ کی طرف نہیں جاتا کسٹومر ریٹینشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کسٹومر ہے وہ اپنی لویلٹی جو کمپنی کی طرف یا پروڈکٹ کی طرف بنا چکا ہوتا ہے تو وہ لیس پرائس سنسٹیف ہو جاتا ہے وہ پھر نیگوشیٹ نہیں کرتا پرائس پر کے زیادہ ہے کم ہونی چاہیے لیکک وہ بودر نہیں کرتا اسے کالٹی پر اور کمپنی پر ٹرسٹ ہوتا ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ اگر اسے پرائس لے جا رہی ہے تو پروڈکٹ بھی اسی طرح سے دی جا رہی ہے سیکنڈ وہ زیادہ پروڈکٹ خریتا ہے فیکونٹی خریتا ہے کم توجہ دیتا ہے جو کمپیٹیٹر ہیں جو دوسرے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کی طرف اور اور یہ پوزیٹیف ورڈ ورڈ آف ماؤت سپریٹ کرتا ہے ہر طرف بتاتا ہے اپنے فیملی اور فرنڈز میں اور پوزیٹیف فیڈبیک دیتا ہے تو کسٹومرز کو جو ہے یہ لوگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں چار طرح کے کسٹومرز میں کسٹومر ریٹینشن میں اس میں نمبر ون پہ ہے پلیٹینیم ٹائرز پلیٹینیم ٹائرز میں ہیوی یوزر ہوتے ہیں جو پرائس کی طرف لیس سنسٹیف ہوتے ہیں اور جو نئی نئی آفرز کو اسیپٹ کرنا اچھا لائک فیل کرتے ہیں کہ انہیں نئی نئی آفرز اچھی لگتی ہیں گولڈ ٹائرز ہوتے ہیں یہ ہیویی یوزرز ہوتے ہیں بٹ پرائس سنسٹیف ہوتے ہیں اور می یوز فرام ملٹیپل پروائیڈرز آئرن ٹائرز ہوتے ہیں یہ لو سپینڈنگ ہوتے ہیں ان کا سپینڈنگ واریوم کم ہوتا ہے پرائس سنسٹیف ہوتے ہیں اور لاسٹ میں ہے لائٹ ٹائرز یہ کمپنی سے زیادہ اٹینشن ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن اینڈ میں یہ پروڈک کے بارے میں نائیگیٹیو فیڈبیک ہی دیتے ہیں اور اپنے سرکل میں فرینڈز اور فیملی میں بھی نائیگیٹیو مطلب کمنٹس کرتے ہیں پروڈک کے بارے میں تو آج کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ میریں گے نیکس لیکچر میں حالا آپ موسیقی موسیقی